ماشاءاللہ نگرانے شورا تشریف لات چکے ہیں اور انشاءاللہ امید کچھ دیر میں امیر سنت بھی تشریف لے آئیں گے تو حضور ہم اونٹ کی قربانی پر اور پھر اونٹ کی تخلیق پر بھی ہم نے گفتگو کی اور یہ واقعہ ہے تریسٹھ اونٹوں کا اس پر بھی گفتگو ہی اونٹ کی عمر کے تعلق سے اور پھر بہت ساری اس میں گفتگو چلی ہے اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے تعلق سے آج کا یہ پروگرام فیدان عید قربہ اور آج عید کا آخری دن ہے اور ٹرانسپیشن رات میں انشاءاللہ اختیار دم پذیر ہو جائے گی تو اب یہ اونٹ کی قربانی جو ہمارے یہاں الحمدللہ ہوتی ہے اور اس کا باقعدہ احتمام کیا جاتا ہے اور اچھا ہم نے دیکھا ہے لوگ اونٹ کی قربانی کو بڑی شوک سے دیکھتے ہیں گیلی محلوں میں بھی اگر ہوتی ہے تو یہ جو ایک لوگوں کا شوک کے اونٹ کی قربانی کو دیکھنے کا اس شوق کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں اور پھر وہاں ہمیں کس ارازے سے جانا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین جو چیز کم ہوتی ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے سوہان اللہ یہ ایک لوجک بھی ہے اور یوں سمجھے کہ غلقہ پلکہ سا قائدہ بھی ہے عام کا جو موسم ہوتا ہے پورا سال ہو تو پھر اکیلہ ہو جائے گا کہ چاہیے بات ہے کبھی سستہ کبھی نہیں گا تو عام عام دب ہے کہ وہ خاص ہے دو مہین ہی آئے گا صرف تو جو چیز بھی کم ہوتی ہے نا جیسے اس پرفتن دور میں امانداری کم رہ گئی تو اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے اور بڑھ چکی ہے اماندار لوگوں کی قدر بڑھ جاتی ہے صحیح تو اونٹ کی جو قربانی ہے نا یہ جنرلی دیکھا جائے نا تو کم ہے اگر دیکھا جائے ہمارے گاہیں بکڑوں کی زیادہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہر جگہ اپر یوں تو خیر اچھا اب چونکہ یہ قربانی گڑی کچھوں میں کم ہے سال میں ایک ہی بار ہے بالکل حالانکہ روز جانور کٹ رہے ہیں تو کوئی بھی مطلب کے دیکھنے کے لیے سلوٹر ہاؤس نہیں جاتا کہ آپ دیکھیں آج بکڑے کیسے کٹیں گے آپ دیکھیں گھائی کیسے کٹے گی یا بڑا جانور کسے کٹے گا اونٹ کسے نہر ہوگا بیل بھینس کسے کٹنے کوئی دیکھنے نہیں جاتا گوشت آنے سے مطلب ہے ہاں مگر چونکہ اپنی گلی کچھوں میں یہ ہوتا ہے سال میں ایک دو دفعی ہے ایک دفعی ہوتا ہے تو یہ تین دن دن جاری رہتا ہے تو یوں ایک شوق بڑھ جاتا ہے بچوں کا شوق بڑھ جاتا ہے بڑوں کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں پھر اپنا جانور کھرید کے کٹنے کا ایک ہی وقت آتا ہے بلکل چونکہ اب یہ قربانی دیکھنے کیلئے بھی لوگ ایک دائرہ بنائی لیتے ہیں اور یہ چلی رہا شروع سے اگر یہ ہمارے یہاں ہے اگر یہ ہمارے یہاں نہ دی دیں کہ اونٹ بھی دکھایا جانا ہے شروع ہو چکے ہیں اس کا مطلب تیاری جاری ہے تو اونٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے جانوروں کو پتہ چلے تو کھانا کھائی ہے اللہ اللہ ہفتے کو بھی سوال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے جانور نہ کھانا 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 پانی پی سکے بلکہ وہ ہی لئے روایت میں تمہیں فربا جانور کھانے کو نہ ملے گا موت کا پتہ چل جائے ہونے تو تو چونکہ ہمارے یہاں قربانیاں اس طرح گلی کچھوں میں ہوتی نہیں ہیں جی اب جو ہو رہی ہے تو یہی اگر انداز کہیں دنیا میں ہو تو وہاں بھی اسی طرح لوگوں کا اور بچوں کا رشت لگے گا گھر میں ہوتی تو گھر والے جمع ہو جاتے ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر اب اس میں بھی اونٹ اور جانور کے مقابلے میں کم تعداد کم ہے تو پھر اس کا انداز جو ہے قربانی کا وہ عام جانوروں کے مقابلے میں مختلف ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں پھر قد کاٹ میں اس کا انداز مختلف ہے جیسا کہ بھی کچھ در پہلے اونٹ کے تعلق سے بیان بھی ہوا تو یہ کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کی اس معاملے میں دیکھنے کی جو کیریوسٹی ہے اور دیکھنے کا جو تجسوس ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اور جانور کے مقابلے میں کم ٹھیک تو اب جیسے حاضر ہوئے ہیں اونٹ کی قربانی دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے کسی قربانی کے لئے کیا ارادہ کیا رکھنا چاہیے تماشا خالی بنانا ہے جیسے بعض لوگ صرف ایک یوتہ تفریح ہو رہی ہوتی شور ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ خالی مووی بنا رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربانی میں تو وہ تو انہی کے لئے تھا اونٹوں کے لئے تھا صحیح یہ جملہ انہی کے لئے صحیح تھا اونٹوں کے لئے تھا دیکھیں ہر ایک کی آرزو ہے سب سے پہلے مجھ کو زباہ فرمائیں نحر فرمائیں تو اب یہ جو نحر فرمائیں کا جو تھا تو اس کی کو لکھا کہ تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید ایک اللہ 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 تو وہاں مطلب کہ وہ ایک انداز تھا کہ بس آقا کے دست مبارک سے مطلب کہ میری پار لگ جائے نا گھڑی سبحان اللہ تو یہ تھا باقی ہم جو یہ اونٹ کی کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ بھی جب ایسا کچھ ہے تو آپ لوگ کیوں لے گا رہا تھے اونٹ کی ہم اوٹ ناہر کرنے کو اس لئے لے کر آتے ہیں کہ اس بہانے اب ہم کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ یہ نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے ما شاء اللہ یہ ایک ایسا سال میں ایک ہی دفعہ لاسکتے ہیں سال میں چار دفعہ نہیں لاسکتے ہیں ہم اور ہم سال میں چار دفعہ لیاں جو آپ دیکھنے والے بنو صحیح یعنی یہ دعوت اسلامی کی اگر ہمیں بات کرو تو سمپل سی بات ہے سدھی بات ہے کوئی اس پہ لکھی جو بات نہیں ہے ہمیں تو نیکی کی دعوت گھر پہنچانے کے وہ بہانے اور انداز چاہیے ہوتے ہیں کہ جسے ناظرین بیٹھے ما شاء اللہ یہ ہمارا ہے سمجھے کہ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا لوگ اس پہ دلچسپ بھی نہ لے رہے تو ہم اونٹ کی قربانی دکھاتے ہی نہیں تو یہ جب آنے کی وجہ یہ ہے کرنے کی وجہ وہ سمپل وجہ ہے اس میں کوئی دوب وہ نہیں ہے سمپل وجہ ہے اور میرا خالے ہے ہم دکھائیں گے جب دکھائیں گے صحیح ہونٹ دکھاتے رہیں گے میں ابھی دیکھ ورنہ اوپا آیا ہونٹ دکھانا سور کرو ناظرین کی تعداد بڑھتی رہے گی ساتھ میں ہم علم دین سکھاتے رہیں گے اس میں پیسہ تو کمانا نہیں ہے بلکل ہم نے ایڈورٹیز لینی ہے بلکل تو آخر کیا چیزیں جو ہمیں اس بات پر اُبھارے گی کہ یا زیادہ اسلام بھائے آئیں اور مندی چینل پر بیٹھے ہیں اور دیکھیں ہم جسٹ ایک ہی وجہ ہوگی دنیا دی طور پر اب انفرادی طور پر کسی کی وجہات میں آہ فساد آ جائے ہم نیت فساد آ جائے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے صحیح لیکن اگر ہم آورال کلیکٹیو اگر ہم انٹینشن کی بات کریں ہم تو اور کیا ہوگا کہ اسلام بھائے آئیں گے مندی چینل پر دیکھیں گے بچے دکھائیں گے بچے بٹھیں گے ہم 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 یہ کھولیں کھولیں ہم دیکھتے رہیں گے تو یہ ہماری باتیں سنتے رہیں گے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہ دعوت اسلامی کا یہ جو مندی چینل ہے یہ چھوکے اصلاح امد کے لیے ہے بلکل تو آج اگرچہ عید کی آخری ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں آج کے دن لیکن آپ کو چاہیے کہ مندی چینل دیکھتے رہیں مندی چینل کے ذریعے فوائد حاصل کرتے ہیں ابھی کتنی دیر سے کہ آپ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام ہمارے دیگر اسلام بھائی مل کر ہمیں نیکی کی دعوت ہی دے رہے تھے اسلامی امد کی باتیں بتا رہے تھے خیر خواہی کر رہے تھے ہماری الحمدللہ اور اس میں کچھ دلچسپی کے معاملات بھی لائے جاتے ہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا مقصد اصل تو نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منا کرنا اور یہی وہ یہ وہ عمل ہے جو بدقسمتی ہے جو یہ کم ہو چکا ہمارے ہیں اگر یہ کم نہ ہوا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا اللہ اللہ جو کہا نیکی کی دعوت دینا برائی سے منا کرنا یہ ایک خاص طبقے کی طرف کر دیا گیا یہ ان کا کام ہے حالانکہ یہ خاص کام نہیں یہ عام کام ہے یہ خاص ہے ہر مسلمان کے لئے جو اپنے مقام مرتبے اور اپنے جو پوزیشن اس کے مطابق وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچائے اور اصلاح امت کا کام کرے آج ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کہیں بھی بیٹھ کر دیکھ کر سن رہے ہیں اگر ہم سب مل کر نیکی کی دعوت کا سسلہ جاری رکھے ہیں برائی سے منع کرنے کا سسلہ جاری رکھے ہیں جو ہمارے لئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو کن تم خیرہ امتین تو تم لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو اور نیکی کی دعوت دیتی ہو برائی سے منع کرتی تو یہ دعوت و ارشاد کا جو کام ہے یہ بہت عظیم کام ہے اور یہ والدین کو بھی کرنا چاہیے شہر کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے اور موقع محل کے مطابق حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے بیوی کو شہر کے ساتھ بھی کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہو وہاں پر اولاد کو بھی ایک اچھے اور باعدب انداز اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے والدین کو اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اپنے اولاد کے ساتھ کرنا چاہیے آس پڑوس والوں کو ایک دوسری کے ساتھ کرنا چاہیے یعنی اگر کوئی یقین مانے یہ برائی سے منع کرنا نیکی کی دعوت دینا تو ابھی بھی سچی بات ہے اس کے مقابلے میں قدریں آسان ہیں یہ جو کام ہے نا کہ کسی کو کہنا نماز پڑھیں یہ مشکل نہیں اتنا کیونکہ اس پر کوئی آپ کو ریزسٹ نہیں ہے اس پر کوئی لڑتا نہیں ہے اس کا جو دوسرا جوزے نا برائی سے منع کرنا یعنی اس کو ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے جھگڑا تو نام ہے نا ہاں جھگڑا نہیں ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں اب بیٹا بھی اگر باپ سے کہنا ہے میں جاؤں پاپ لے جاؤ کوئی جھگڑا نہیں ہے معاملہ ختم نہیں یہ جھگڑا شروع ہو جائے بی بی شوہر کو بولے کہ یہ لے لو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نہیں نہیں جھگڑا یہاں شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے جملہ ہے جھگڑا ہاں میں نہیں نام ہے صحیح منع کرنے میں جھگڑا ہوتا ہے منع کرنا بھاری پڑتا ہے کہ یہ منع کر دیا دیکھو منع کر دیا تو جب آپ کسی کو روکتے ہیں نا تو روکنا اسے جو ہے نا وہ بھاری پڑتا ہے یار نہیں جاؤ یہ نہیں کرو یہ آپ نے غلط کیا اور اس میں ایک طرح سے مضمت ہے کچھ لوگ اس میں اپنے لئے کوئی تحکیر کا پیریو لے لیتے ہیں کچھ نفس پہ لے لیتے ہیں پھر نفس کو ویسے ہی اصلاح پسند نہیں ہے بلکہ بیسے ہی کہ نفس کی اگر ہم قوالیٹی پڑتے ہیں تو نفس کو اصلاح پسند نہیں اگر ہم اصلاح کرتے ہیں تو بلے بندہ مو سے کہہ لے کہ برا نہیں لگا لیکن نفس نے اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ لگائی ہوئی بلکل ہوتا ہے تو اگر برائی سے منع کرنے کا اسے اصلاح بھی اگر ہمارا اروج پکرے اور برتا چلا جائے مگر ظہر ہر ایک کے کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا اندار کیوں ہونا چاہیے اصلاح کرنے کا نیکی کی دعوت دینے کا سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی مو پر بھی بول دیتے بھائی حق بات کر دیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ حق بات بلکل آپ کریں اگر کہ وہ بات حق ہے صحیح آپ حق بات بلکل کریں جبکہ وہ بات نمبر ایک حق ہے نمبر دو آپ کا انداز بھی حق ہونا چاہی صحیح حق بات کہنے کا باطل انداز بات تو حق ہے انداز گرد ہوتا ہے نا اگر بات حق ہے بھی تو آپ کا انداز باطل ہے آپ کا انداز نہ قبیل قبول ہے تو وہ انداز بھی پھر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے صحیح مقام و مرتبے کا اس میں لحاظ ہوتا ہے شریعت کے اصول و شریعت کے جو ضوابط ہیں اس کا لحاظ ہوتا ہے تب جا کر بندہ کسی کو اصلاح کی بات کرتا ہے اور وہ اصلاح کی بات پھر وہ قبول کرتا ہے مصلح کا انداز بھی ہے بلکل اگر مصلحین جو ہیں جو اصلاح کرنے کے لیے جو آگے ہیں اگر وہ اپنے انداز کا بھی اپنے انداز کی بھی اصلاح فرما لیں سب سے پہلے اپنی اصلاح ہو جائے سمجھانے کا انداز جو ہے نا ہمارا بھر وہی ہے کہ وہ ایک شخص نہیں جو میرے سنت نے لکھا چوریاں لکھا جا رہا تھا جی اور کسی نے گھنڈا مارا جب بتا اس میں کیا ہے تو ایک آواز تو آئی کہ پہلے تو چوریاں تھی اب بتا نہیں اندر کیا ہے اب اندر کیا ہے ایسی طرح بشور سنتے چلے آرہے ہیں بچپن سے ہی کہ اگر پیالے میں پیندے میں سراخ کر دیا جائے تو پھر جتنا پانی ڈیالو وہ ضائع ہو جاتا ہے بالکل تو اب یہاں تو پیندے میں سراخ کرنا ہے تو پرانی مسائلوں پورا پیندے ہی نکال دیتے ہیں ایسا بولتے ہیں ایسا جھٹکا مارتے ہیں کہ پیندے ہی نکل گیا اب سمجھاتے ہیں رو کیا کرنا ہے تو اصلاح کے لیے میں نے ایک بات پڑی دی جس کو مطلب آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ ریالائز کروائیں کہ آپ میرے خیر خواہیں میری بھلائی چانے والے ہیں بندہ بدخواہ کی اصلاح قبول نہیں کرتا صحیح بات جس کے بارے میں پتہ ہو نہیں میرا بدخواہ ہے تو اس کی اچھی بات بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے لیے بول رہا ہے اس لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جو اصلاح کے جو اصول لکھے ہیں اور جو اپنی نفس کا نگران بنانے کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے اس میں اپنے ایک محتصیب مقرر کرنے کا آپ نے مشورہ دے اپنے لیے پر ایک محتصیب جو آپ کی اصلاح کرتا رہے آپ کا حساب کرتا رہے آپ کی غلطیوں پر آپ کی درست کرتا رہے مگر وہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ تمہارا حسد نہ ہو اے حیئے حسد نہ ہو اگر وہ تمہارا حسد ہوگا تو تمہیں وہ باتیں بتاے گا جو تمہیں نہیں ہیں نہیں ہیں اور تم تمہیں ضائع کردے گا اللہ کتنی اہم بات کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کہ وہ تمہارا حاصل نہ ہو اس لئے خیرخواہ ہونا بہت ضروری ہے اور مسلح ہونا مسلح کا خیرخواہ ہونا ضروری ہے نرمی کا ساتھ اب دیکھیں کوئی کسی کو کیا سمجھاتا ہے ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب فیرون کی طرف بھیجا کہ اس کو ہدایت کا پیغام دے تب کیا فرمایا قولا قولا لینہ کہ اس سے نرم بات کرنا اب آپ بتائیے کہ یہ سب چیزیں جو ہمیں ہماری شریعت متحرہ بتاتی ہے سکھاتی ہے سمجھاتی ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اگر تم بلانا چاہتے ہو تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اچھی نصیت کے ساتھ بلاؤ نرمی کے ساتھ بلاؤ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو حالانکہ وہاں جو روایت میں تھا وہ ایک جانور کی طرف کوئی روایت کا مضمون تھا نا جی جانور کے ساتھ کوئی سلوک کا تھا ماملا نہیں ہے عائشہ نرمی اختیار کرو جو روایت کا جو بیک گراؤنڈ ہے غالیباً وہ جانور گئی تھا حسن سلوک کا تھا غالیباً تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نرمی کا پرابلم ہے اس لئے یہ دیکھو نا جانور کو زبا کرتے ود بھی کتنے اصول بیان کیے گئے اگرچہ چھوری پھیرنا تکلیف کی باتی ہے نفس کی اصلاح کرنا تکلیف ہی ہے اسے زباہی کر رہے ہیں اس کی اصلاح کرنے بیٹھے ہو آپ تو اب اس کو چارہ بارہ کھلاو توڑا پانی وانی پھیلاو اس کو تو لوگ بولتے ہیں لے پاپ ہوتی کر رہے ہو آپ بلا وجہ کی جو چاپ لوس ہی کر رہے ہو اس پر سیدھی سیدھی بات کر دو یہ بولنے والے ہیں یہی تو وہ لوگ ہوتے بیچارے وانا تو ڈاکٹر کو بولو بگے بیہوش کر رہے ہیں تم کو کٹے نہیں تو بیہوشی کرنے کے بعد بھی کوئی شرط خلا ہوتا ہے ادھو در کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور سنائیے کیسے ہیں کیسے بچے ہیں کیا کہتا کہ وہ ایک بڑی ہی ترکیب کے ساتھ وہ بیہوشی کے دنیا میں جلا جائے اور امیرے سنت کا انداز دیکھا امیرے سنت کو جب اپریشن سے پہلے بیہوش کیا گیا تو امیرے سنت پہلے فرما دیا تھا کہ وہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ بیہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں تب اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہیں تو پلیس مجھ سے باتیں مت کیجئے گا میں انشاءاللہ اللہ اس کو ذکہ کرتے کرتے ہیں سبحان اب اس میں کیا مجھے مطلب کہ آپ فضل باتوں میں لگائیں گے اللہ 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 تو ایک پروچ ہوتی ہے ہر شخص کی کہ پروچ ہوتی ہے کبلی کی طرح میرے پاؤں نہیں ہوں گے اپریشن کے وقت اور کوشش کی جائے کہ نمازوں کا ٹائم بیچ میں نہ ہے تک کہ ہر ہوش میں آکے میری ایک بھی نماز اپریشن کی قیفیت میں نہ ہے نہ چلی جائے اللہ اللہ تو یہ سارے اتمام پھر پھر وہ بٹی کا اتمام تیمم کے لئے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک ماشاءاللہ دین کو سمجھنے والے دین پر عمل کرنے والے اور خوف خدا والوں کے یہ معاملہ دعا کرتے تو وہ آپ نے کہا نا کہ یہ ہم لپا پوتی لپا پوتی لپا پوتی نہیں کہتے مطلب کسی کی وصلہ کرنی ہے اب آپ کسی کے کپڑے پر کوئی داگ کا نشانے بات آنا چاہتے ہیں اب ہے کیا داگ والے کپڑے پہنے ہیں کپڑے کی تمیز نہیں ہیں دیکھ تو صحیح اب یہ سب ڈائریکٹلی کہنے کے بجائے ماشاءاللہ وائٹ کپڑے پہنے اور اس کے بعد رنگ کرنے سے پہلے رنگ کرنے والا بھی دیوار کو تھوڑا کرتا ہے ساپ سترہ کرتا ہے تیل پلا دا اس کے بعد رنگ تھوڑی پکڑے کی دیوار صحیح بات دیوار نے رنگ پکڑنا ہے تو دیوار پر بھی پہلے کام کیا جاتا ہے پھر وہ رنگ پکڑتی ہے بس اپنے اپنی سوچ ہیں بس اپنے اپنے نصیب ہیں سچی بات یہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مسلح بننا خود آسان کام نہیں ہے آسان کام نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تک سیرت نہ پڑ لینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ان تمام تو پہلو کو سمجھ نہ لے وہ مسلح کیسے بن سکتا ہے ایک شخص آکر مسجد میں پشاپ کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا فرماتے ہیں یعنی صحبہ کرم تو دورت میں آگوا رک جاؤ پھر پانی مانگواتے ہیں وہ پانی بہا دیتے ہیں آپ اس کو سمجھاتے ہیں مزید اس کام کے لیے نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کہاں سے آئے ہیں جب آپ روایت پڑیں گے نا تو یہ شہر کے لیے تھے یہ عربی تھے اب نئے نئے مسلمان بن رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ احکام کیا ہیں انہیں نہیں پتہاتا کہ یہ نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خلفہ راشدین میں سے کسی سے کرنی ہے یعنی خلفہ عربہ مطلب ہمارا عائمہ عربہ یہ جو صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان گنی مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع ان سے جو بات کرنی ہے اس کے موضوعات چینجتے ہیں صحیح حضرت عناس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنی ہے اس کے موضوعات تبدیل ہیں حضرت اب حریر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنی ہے اس کے موضوعات تبدیل ہیں کیا بات ہے حضرت خالدین ولی سے بات کرنی ہے تو اس کے موضوعات تبدیل ہیں اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو اس کے موضوعات تبدیل ہیں ہر ایک کے علاقے موضوعات ہیں پھر جب گھر میں ازواجہ متحرہ سے بات کرنی ہے موضوع تبدیل ہے حضرت ایجابی رضی اللہ عنہ سے جب بات کی ان سے ان کی شادی کی بات کی وہ جوان تھے موضوع تبدیل ہے تو موضوع تبدیل ہے آنے والے کے لئے اس کیفیت تبدیل ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جلوہ فرمائے تھا آپ اپنی کیفیت میں موجود تھے جو آپ کی اس ورث حال تی اسی دوران سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آزیر ہوتے ہیں اب اسی کیفیت میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن جیسے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاظر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفت بدلتے ہیں میں اسے حیاء کیوں نہ کرو جسے فرشت آیا کرو اللہ اللہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے پبلک میں آنا چاہتا ہے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے علماء سے بات کرنا چاہتا ہے عوام سے بات کرنا چاہتا ہے یعنی میں اگر ایک عالم دین سے بات کروں گا تو میرا انداز بدلے گا میں اگر مفتی سے بات کروں گا میرا انداز بدلے گا میں پیر سے بات کروں گا میرا انداز بدلے گا تعایہ سے بات کروں گا انداز بدلے گا والی سے بات کروں گا بلکل بدلے گا میرے اپنے بچوں سے بات کروں گا بچوں میں بھی جو میرے چھوٹے بیٹا ہے اس سے اور جو بڑا بیٹا ہے اس سے بیٹی ہے اس سے یعنی یہ کومن سینس ہے نفسیات کی چیزیں ہیں اگر کوئی نفسیانی ساماتتا تو سکو بودتا ہے نفسیانی سیکارا یہ